بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کرنا چاہیے سو ٹرائم بیوٹین کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے ٹرائم بیوٹین بنیادی طور پہ ایک انٹی سپازموڈک ڈرگ ہے جو پیٹ کے مختلف قسم کے مسائل میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس دوائی میں مختلف قسم کے ایفیکٹس پائے جاتے ہیں جس میں انٹی کولینرجک ایفیکٹس پائے جاتے ہیں یعنی یہ آپ کے سموتھ مسلز کو ریلیکس کرتا ہے اس میں کیلشیم چینل کو بلوک کرنے کے ایفیکٹس پائے جاتے ہیں یعنی جو آپ کا کیلشیم کا انفلکس ہے سیل کے اندر یہ اس کو روک لیتا ہے اور جو سموتھ مسلز ہیں ان کی کنٹریکشن کو یا ان کے کچاؤ کو کم کر دیتا ہے اور اس کو ریلیکس کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ انٹی انفلمیٹری ایفیکٹس بھی ہیں جو کہ آپ کے پیٹ کے مروڑ اور انٹسٹائنز یعنی آنٹوں کی مختلف قسم کی بیماریاں یا ہائپر سنسٹیوٹی یا ہائپر ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے ان کو کم کر دیتا ہے اب ان ساری چیزوں کے سپیکٹرم پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو کوئی ایسی چیز جو آپ کے انٹسٹائنز یا آپ کے جو آنٹ ہے اس کی سپازم میں اگر وہ کمی لائے اس کے جو موبیلٹی ہے اس میں کمی لائے اور ساتھ میں اس کو ریلیکس کر دے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو اس کا ایک اور ایفیکٹ ہے وہ ہے انٹی سیکریٹری ایفیکٹ یعنی آپ کے انٹسٹائنز میں آپ کی آنٹ میں جو سیلز پانی اور مختلف قسم کی رتوبتیں اندر لیومن کی طرف جو سیکریٹ کرتی ہیں یہ ان کو کم کر دیتا ہے اور تھوڑی سی ڈرائنس کریٹ کرتا ہے آپ کے جو انٹسٹائنز ہیں ان میں سو اس میں جو آئی بی ایس ڈائریا پری ڈامیننٹ خصوصا یا کیسے کو فنکشنل ڈائریا ہو سو اس میں یہ کافی حد تک کام آتا ہے اور اس ڈائریا کو کم کر دیتا ہے سو اس کے بنیادی ایفیکٹس میں پھر کیا آتا ہے کہ جو سپازم ہے وہ کم ہو جاتا ہے جو مروڑ ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے جو انٹسٹائنز میں ہیوی پرسٹالسز ہو رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے پیٹ میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں جو گیس کی پروڈکشن ہوتی ہے ان چیزوں کو یہ کم کر دیتا ہے اور اس وجہ سے جو ہیں تو جو آئی بی ایس کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو جیسی کھانا کھاتے ہیں یا کچھ کھاتے ہیں ان کو واش روم کی طرف بھاگنا پڑتا ہے یا بار بار ان کو واش روم جانا پڑتا ہے اور ان کا سٹول جو ہے یا ان کا پخانہ جو ہے وہ نرم رہتا ہے ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے ان کے پخانے کی جگہ میں بڑی آنٹھ میں درد رہتا ہے سو یہ ان چیزوں میں انتہائی کارامد ہے اور اس کے ساتھ نہ صرف درد میں کمی ہوتی ہے بلکہ اس کے جو انٹی کولینرجک ایفیکٹس ہیں اس کی وجہ سے ڈائریا میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور آپ کا سٹول جو ہے وہ ویل فارمڈ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو جو پیٹ کے گیس کا اخراج بہت جاتا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو آپ کے آئی پی ایس میں جو ڈائریا پری ڈومینٹ ہے جس کے ساتھ پیٹ میں مروڈ اور بہت سا فلشنگ آؤٹ ڈائریا اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جس سے آپ کو شدید قسم کی تنگی محسوس ہوتی ہے جیسے آپ کو چھکھاتے ہیں واشڈوم کی طرح بھاڑتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہترین ڈرک ہے اور ٹرائیم بیوٹین کے ساتھ یہ ساری چیزیں تقریباً سیٹل ہو جاتی ہیں آپ کا ڈائریا سیٹل ہو جاتا ہے آپ کا سٹول ویل فارمڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو پین یا درد کی کیفیت ہوتی ہے جو مروڑ کی یا کالک کی کیفیت ہوتی ہے آپ کی آنٹوں میں وہ کم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو اس کے سمٹمز وہ جو آئی بی ایس کے یا کسی انزائیٹی کی وجہ سے اگر آپ کو ڈائریا اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا گیس پروڈکشن بہت جاتا ہے آپ کے اپڈومن میں سیلنگ ہو رہی ہے اور بلوٹنگ ہو رہی ہے سو یہ چیزیں اس کے ساتھ کم ہو جاتی ہیں سو اس کو جو ایکسیف گیس پروڈیوسرز ہیں ان لوگوں میں جو آئی بی ایس ڈائریا پری ڈائریا ہوتا ہے ان میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ کے مختلف قسم کے مسائل میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ آئی بی ایس ڈائریا کے جو پیشنٹس ہیں ان میں کافی حد تک امپورومنٹ آ جاتی ہے اور اس کو اگر کچھ ہفتوں تک استعمال کیا جائے تو نہ صرف ڈائریا ٹھیک ہوتا ہے بلکہ جو پیٹ کا درد ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو آسابی تناؤ کی کیفیت آتی ہے انسان پر وہ کم ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ذکر کیا جائے ان چیزوں کا کہ جن چیزوں میں آپ کو اس کو نہیں دینا چاہیے یا ڈاکٹر کو پریسکرائب نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا ذکر اگر کریں تو خواتین وزارت ہر قسم کے ڈائریا میں آپ جو ٹرائم بیوٹین ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے اب جیسے انفیکٹڈ ڈائریا ہے یا انفیکٹیو ڈائریا ہے جو انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے سو اس کی وجہ سے جو ہے تو آپ کو پیٹ کے مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے جو انٹیکولینرجک ایفیکٹس ہیں ان کی وجہ سے پیرالیٹک آئیلیس یعنی آپ کا جو چھوٹی آنٹ کی موشن ہے وہ بند ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے تو آپ شدید قسم کے قبض کا کہ نہ ہوا کا اخراج ہو پھر نہ پاخانے کا اخراج ہو اور پیٹ جو ہے وہ سوچ جائے پھول جائے سو اس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اسی طرح جو آئی بی ڈی یعنی انفلمیٹری باول ڈیزیزز آلسریٹیف کولائٹس یا کرونز ڈیزیز کے جو پیشنٹس ہیں ان میں اس کا استعمال ہر گز نہیں کرنا چاہیے وہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے ان میں اگر پین بھی ہوتا ہے تو آپ کو ان کو پرو بی آٹکس اور ہائیڈریشن کے ساتھ کرنا پڑتا ہے نہ کہ ٹرائم بیوٹین وغیرہ یا انٹیکولینرجکس یا اور انٹی سپازمارکس دے کے اگر آپ ان کی کریکشن کریں گے تو ان لوگوں میں ٹاکسک میگا کولن یعنی ان کا کولن جو ہے بڑی آن جو ہے وہ انتہائی حد تک وہ پھول جاتی ہے اور اس میں اتنی گیس اور اتنے ائر اور اتنا بیکٹیریا جمع ہو جاتا ہے کہ اس سے ٹاکسیسٹی اور شاک اور سپٹسینیا کا خطرہ ہو جاتا ہے جس کو ٹاکسک میگا کولن کہا جاتا ہے اور یہ پیشنٹ کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے سو یہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ اس کو ہر کوئی تجویز کریں یہ جو میڈیکل سپیشلسٹ ہوتے ہیں گیسٹرینٹرالوجسٹ ہوتے ہیں یا جو اور کوالیفائیڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ ان کے استعمال کی چیز ہے اور ہرگز اس کا استعمال جو ہے محض پیٹ کے درد کے لیے یا ایسے ہی ایسا سیلف میڈیکیشن نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ فتی نزداد اگر کچھ لوگ ماہستینیا گریویس کا شکار ہے ان لوگوں میں یہ کونٹر انڈیکیٹر ہے ماہستینیا گریویس کے مریض اس کا استعمال نہیں کر سکتے اور کونسی ایسی دوائیاں ہیں جن کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے انتہائی حد تک نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے سو جو اور انٹیکولینرجک دوائیاں ہیں جن کے انٹیکولینرجک ایفیکٹس ہوتے ہیں جس طرح کہ ٹرائسیکلک انٹی ڈیپریسنٹس ہو گئی یا مختلف قسم کی اور دوائیاں ہو گئی کہ جن کے بعد میں ایفیکٹس انٹیکولینرجک ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو قبض ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یورینری ریٹینشن یعنی آپ کا چھوٹا پشاب بند ہو سکتا ہے سو اگر آپ اس کو ان دوائیوں کے ساتھ لیں گے تو یہ ان کے ساتھ ان انٹریکشن آکے ان کی جو ایفیکیسی ہے ان کو بڑھا دیتی ہے ان کے جو پاسیبل سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں اور آپ کسی بھی قسم کی پیچیدی یعنی یا تو پشاب بند ہو سکتا ہے بڑا پشاب بند ہو سکتا ہے شدید قسم کا قبض ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ انتہائی حد تک سوچ سکتا ہے اور آپ جو ہیں تو الٹیوں کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اسی طرح خواتی رہاں اگر کسی میں انٹسٹائنل آبسٹرکشن ہو یا انٹسسیپشن کی ایک بیماری ہے جیسے کہتے ہیں کہ اس میں انٹسٹائن کا ایک پورشن دوسرے پورشن کے اندر چلا جاتا ہے اور انٹسٹائن جو ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے سو اس بیماری میں بھی یہ دوائی جو ہے کانٹرائنڈیکیٹڈ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ انفیکٹیو ڈائریا یا جو انفلمیٹری باول ڈیزیز ہیں ان میں جو ہے یہ کانٹرائنڈیکیٹڈ ہے اور دوائیوں کے ساتھ انٹریکشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹی کورینرڈجک سائیڈ ایفیکٹس یا وہ دوائیاں جن میں سیڈیشن زیادہ ہو ان کے ساتھ بھی اگر آپ اس کا استعمال کرائیں گے ویلولر ہرٹ ڈیزیز کے مریض اگر وارفرین استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ وارفرین کا بھی اگر استعمال کریں گے تو یہ ان انٹریکشن آکے اس کی ایفیکیسی کو متاثر کر سکتا ہے خواتین وزرات یہ پریگننسی اور لیکٹیشن میں اس کی جو ڈوزج ہے وہ ذرا کم کرنی پڑتی ہے پریگننسی میں اپنے سام ایکسٹینٹ یہ سیف ہے لیکن اگر ہو سکے تو اس کا استعمال نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے اسی طرح جو لیکٹیشن ہے یعنی جو مائے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان میں یہ کافی حد تک سیف ہے وہ استعمال کر سکتی ہے اس کی جو ایک اور کانٹر انڈیکیشن ہے کہ بچوں میں یہ خاص طور پر خصوصاً دو سال کے بچوں کے لیے کمپلیٹی کانٹر انڈیکیٹڈ ہے ان میں آپ نے نہیں دینا اور بارہ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان میں اس کا استعمال محض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کرنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں میں زیادہ تر ڈائریا جو ہوتا ہے وہ اکثر انفیکٹیو ڈائریا ہوتا ہے یا اور کسی کاؤز کی وجہ سے ہو سکتا ہے سو اس میں اگر آپ اس کا استعمال کرائیں گے دستوں کے لیے یا پیٹ کے درد کے لیے سو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں اگر ڈائریا کی کاؤز آپ کو معلوم ہے وہ انفیکٹیو ڈائریا نہیں ہے جو انفلمیٹری باول ڈیزیز ہے اس کے ساتھ نہیں ہے کوئی اور اس کا کاؤز نہیں ہے سو اس میں آپ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں خواتین وزارت امید کرتا ہوں کہ ٹرائم بیوٹین کے حوالے سے جو معلومات میں نے اب تک پہنچائیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اپنا بہت ساتھ خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی